پاکستان سٹوک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں چھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح اٹھاون ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹس کے سطح پر ٹریڈ ادھر انٹر بینک میں ڈالر اٹھائیس پیسے سستہ ہو کر دو سو چھراسی رپے پچاسی پیسے کا ہو گیا سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی کو منگل کی روز پیش کرنے کا حکم اوفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد زلکنین نے حکم دیا جج نے ریمارک سے ٹریل اب انتیس اگت سے پہلی کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا اس افسار کرنے پر عدالتی عملے نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی جج ابو الحسنات محمد زلکنین کو فرہم کر دی عام انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان رہے گا یا نہیں فیصلہ آ جائے گا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے محفوظ شدہ کیس کا فیصلہ آگ سنائے گا الیکشن کمیشن نے اگست دو ہزار تئیس میں فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالتی حکمات پر مونی صلاحی کی جائدادی اور بینک اکاؤنٹس منجمید مونی صلاحی کے لوہار میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجمید کر دیا گئے ان آٹھ بینک اکاؤنٹس میں اٹھالیس کروڑ شتر لاکھ سے زائد رقم آئی سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس جسٹس نیمت اللہ نے ریمارک سیئے کہ اگر پولیس اور انتظامیہ سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہم وزیراعظم کو بلالیں گے لاپتہ افراد کو دس سال ہو گئے کوئی پیششپ نہیں ہو سکی جی آئی ٹیز اور ٹاسک فورس کے جراس نتیجہ خیس نہیں ہوتے شہریوں کو عدالت میں پیش کرنے ونہ سکت اقدامات اٹھائیں گے کیس کی سماعت پندرہ جنمری تک ملتا بھی کر دی گئے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اچلاس داتا دربار کے لنگر خانے کی انتظامات اور تزین ورائش کر جائے سلیا سیکرٹری اوقاف اور چیف ایگزیکیٹیف آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن نیا محمد رشید نے لنگر خانے کی انتظامات کے بارے میں اگاہ کیا وزیراعظم پنجاب محسن نقوی نے لنگر خانہ چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کے لیے فور انتظامات پر محکمہ اوقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کی خدمات کو سرہا اور دنیا بھر میں سائیکل پر سفر کرنے والے سائیکلیسٹ سے آپ نے سفر کی دوران مزفر گھر پانچ گئے غیر ملکی سے یہاں نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دیا پاکستانی کھانوں اور سیکیورٹی سر اتحال کی تاریخ بھی کی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس ساری کی بلند ترین سطح اٹھاون ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے انٹو بیک میں ڈالر اٹھائیس پیسے سستہ ہو کر دو سو چراسی روپے پچاسی پیسے کا ہو گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز احمد سے شراز کن کن کمپنیز کے حصے میں اضافہ ہوا ہے اور کن میں کمی دیکھی جا رہی ہے اپڈیٹ کیجئے جی بالکل کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور دوران ٹریڈنگ پاکستان سٹاک مارکٹ میں نئے ریکارڈ ٹائم کر گئے ہیں اور آج یہ ٹریڈنگ کے آگاز سے ساتھ ہی مارکٹ میں اضافہ کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک چھے سو سے زائد پوائنٹس کی سطح پر پہنچ چکا ہے اور اس پر انڈیکس داری کی بلند ترین سطح اٹھاون ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹریڈنگ دوران مارکٹ میں ایک پیسے سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس حوالے سے سٹاک بروکرز کی جانے سے یہی موقع پر دیار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جاری حالیہ معاشی پولیسی کے تسلسل میں بہتری کے سبب جو انویسٹرز ہیں وہ سرمایہ کاری میں کافی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور شیئرز کی قریداری تیز ہو جانے کی وجہ سے مارکٹ میں کافی زیادہ تیزی کا رجحان ہے اور مارکٹ میں نئے ریکارڈ قائم کر دیئے ہیں ساتھی ساتھ پاکستان سٹاک مارکٹ میں جہاں اضافہ کا سلسلہ جا رہی ہے وہیں روپے کی قدر میں بھی مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے آج انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اٹھائیس پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو چوراسی روپے پچاسی پیسے کی سستہ پر ٹریڈ ہو رہا ہے تاہم یہی بتایا جا رہا ہے معاشرین کی جانب سے کہ جون جون استحقام آئے گا ایکنومک پولیسی میں ایکنومک انڈکیٹرز مزید بہتر ہوں گے اور ساتھ پہ ساتھ نئے منصوبوں کی طرف جہاں تکمیل شروع ہوگی وہیں سرمایہ کاری کے بھی وسیع جو مواقع ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور پاکستان سٹاک مارکٹ پر اس کے مزید مضمت اثرات دکھائی دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے شیراز احمد ماندہ کراچی ہمیں عبیت کری تب کبا شکریہ